شریعت کے اغراض یہ ہے کہ ایک مومن عبادت اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرتے ہیں یہ چھوٹی سی عبادت ہماری یہاں ہوتی ہے قربانیاں کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ بات اعتراف کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں قربانی کا ایک عظیم جذبہ ہے اور شاید اس وجہ سے پندرہ سو سال گزرنے کے بوجود اسلام تابان اور منور ہے الحمدللہ مغرب اور دشمن جو تمام لاولشکر لے کر کہ مسلمانوں کی بیخکنی کے درپے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اسے پتا ہے کہ ان میں جذبہ جہاد کا اور قربانی کا تازہ دم ہے قربانی بہت شوق اور ذوق سے فرمائے کر رہی اور بڑی تسلی اور خوشدلی کے ساتھ چٹی اور بگار نہ سمجھے اس کو قربانی پر رقم خرچ نہیں ہوتی جنت کی سواری خریدی جاتی ہے جو رقوم اور جو دولت قربانی پر صرف ہوتی ہے یہ اس مال پر مال اور ساری کائنات کی دولت اس کے سامنے اس پر رشت کرے گی کہ کاش کہ ہم بھی ہمارا کوئی حصہ بھی اس پر خرچ ہو جاتی ہے آثار میں ہیں کہ قربانی کے جانوروں کو قیامت کے دن اس عالم کی شکل میں سواریوں کی شکل میں کر دیے جائے گا مگر گائے گائے کی شکل میں نہیں اس جیسی جو وہاں چاہیئے ایسی گوڑی ہوگی بکرہ بکرے کی شکل میں نہیں ہوگا اس کا ایک نیا انداز جنت کا ہوگا جو وہاں کے ماحول کے شائع نشان ہے یہ سوٹ ہوتا ہے آپ نے کسی آدمی کو ایک موقع پر سائیکل دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے دن دے دیئے اس نے دیکھا کہ آپ کمزوری میں ہیں اس نے کہا اے میری کار لے جاؤ آپ نے کہا کب واپس کروں گا بس ہی آپ کی ہو گئی ہے میں ایک جگہ سے سفر کر کے آ رہا تھا اتفاق سے ایک شخص میرے ساتھ جڑ گیا باتیں چیتیں ہوتی رہی تھی جیسے انسانوں میں ہوتی تھا بڑا قدردان اور زی شعور آٹھ دس سال بعد میں وہاں سے گزرنے لگا تو میں نے اس کا دریافت کیا انہوں نے کہا وہ تو فلاں مل گئے ہیں کسی کام سے نام پوچھا میں نے نام بتایا تو کہنے لگے انہوں نے یہاں تمام اہل کاروں کو حکم دیا ہے کہ اس نام کا مفتی صاحب کبھی یہاں سے آگ گزرے تو ایک ٹرک بہنسو کا لدوا کر کے ان کے ساتھ بیجے میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کہنے لگے یہ اس کا حکم ہے اگر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ آئے اور چلے گئے تو ہماری خیر نہیں ہے میں نے کہا اس کے لئے ہم دعائیں کریں گے اور اللہ اس کو دونوں جہانوں کے سر خروعی دے اس کے عدا سے ہمیں خوشی ہو گئی ہے چیزیں تو دنیا میں جتنی بھی ہوگی ایک دن ختم ہو جائی ما اندکم ینفد وما اند اللہ باق اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں ہوگا اور مہمان جب کسی کو سخی مہمان جب میزبان کسی کو مہمانی دیتا ہے تو گوشت کی دعوت کرتا ہے اِنَّ الْكَرِيمَ اِذَا عَضَافَ أَحَدًا عَضَافَ بِلْأَحْمِنَ نور الانوار میں ہے اور دیگر معتبرات حصول میں بھی کہ سخی جب دعوت کرتا ہے تو اس میں گوشت ضرور ہوتا ہے اس لئے عقیقے میں گوشتیں ولیمے میں گوشتیں اولم ولو بشات یہ رہی کہ سینگوچ اور ٹنڈی بوتل کے لیے لوگوں کو جمع کیا چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے جب ہم چھوٹے تھے تو بچیوں کیا گڑیاں کی کھیل ہوتی تھی پھر ایک بچی کی گڑیاں دوسرے بچے کے گڑا اس کی شادی ہوتی تھی اس میں یہ چیزیں ہوتی تھی تو ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں اور شریر لوگوں کے دور میں سنت ولیمے کو گڑیوں کی شادی میں تبدیل کیا ایک آدمی مجھے کہتا ہے ولیمہ ہیں آپ کو لانا چاہتا ہوں لیکن ذرا ڈر لگتا ہے میں نے کہا کیوں وہاں چیتے لڑاتے ہو گیا تو کہنے لگے نہیں نہیں وہاں کھانا نہیں ہوگا اور بوتل ہوگی اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہوگی تو میں نے کہا جب لوگ بوتل والا کام کریں گے تو خدا ان کو بوتل ہی پھلائے گا جب ناحق اور غلط لوگوں کو سامنے لائے جائے گا تو نتیجہ وہی نکلے گا عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا شادی کے بعد ویسے کپڑے بدل جاتے ہیں رنگ روغن نظر آ جاتا ہے اراء اثر صفرت علیہ بخاری میں پوچھے شادی کر لی جی حضرت شادی میں پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خاتون کا مہر معقول دے دیے جائے تو فرمائے مہر میں کیا چیز دے دی تو کہا کہ وَضْنَ نَوَاطِم مِّنْ زَحْبِن کجور کی گٹلی کے برابر سونا یہ سوال اس لیے ہوا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف مہاجر ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں اور مہاجرین کا مال اور دولت اور جہدائدہ سب مکہ میں رہ گئی تھی وہ بہت تنگ دست مدینہ مناورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انساری کے گھر ایک ایک دو دو مہاجر لگائے کہ یہ آپ کے گھر کھانا کھائے گا اور یہی رہے گا اور مہاجرین و انسار کے اس رشتے کو مواخات کہتے ہیں بائیچارہ مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کو مدینہ میں رہنے والے انسار کے بھائی بنا دیئے عبد الرحمن ابن عوف وہ سعید ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی بنا دیئے گئے سعید ابن ربی سعید ابن ربی نے ان کو کہا کہ آپ کے بال بچے سب مکہ میں رہ گئے میری دو بیوی آئے میں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں عدد گزر جائے آپ اس سے نکاح کر رہے اور میرا مال جتنا ہے اس میں آپ آدھے میں شریک ہے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بارک اللہ اہلک و مالک دلنی علی طریق سوق اللہ آپ کی بیوی اور آپ کے مال آپ کو نصیب کرے مجھے صرف بازار کا راستہ سمجھاؤ کہ مدینہ کی منڈی کہاں لگتی ہے وہ تو تجربہ کار لوگ تھے قابل بازار کشیف لے گئے دس پندرہ دن بعد آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشا مال میں برکت ہو گئی شادی بھی ہو گئی جب خدا تعالیٰ کسی کو پیسے دے آرام و راحت کی زندگی ہو تو پھر ایک مرحل حیات کا یہ ہے کہ شادی ہو جائے عفیف و پاک نامن سے تو حضرت نے اس لیے پوچھا کہ چونکہ تندستی کے دن گزرے ہیں کہ آپ نے مہر کیا دیا ہوگا تو انہوں نے کہا سونا کجور کے گھڑلی کے وزن کے برابر تو حضرت سمجھ گئے ہیں کہ پیسے تو آگئے ہیں تو آپ نے فرمایا اب ولیمہ کھلانا پڑے گا اگرچہ ایک بکرے کا کیوں نہ ہو معلوم ہوا کہ ایک بکرہ تو بہت کم ولیمہ ہے ولیمے میں تو دس دس بیس بیس پچاس پچاس بکرے کٹتے ہیں اندازہ اس سے لگا لے کہ ایک صحابی کے گھر بچہ پیدا ہوا حقیقے میں خوشی سے وہ اونٹ کاٹنا چاہتے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وقت بکروں کا ہے کل جب اس کا ولیمہ ہوگا تو پھر اونٹ کاٹیں ہر خوشی کو دیکھ کے اظہار ہوتا ہے کیونکہ حقیقے میں تو اگر بچی ہے تو ایک بکرہ اور اگر بچہ ہے تو دو بکرے اور ساتھوے دن اور بالوں کے کاٹنے اور سونے چاندی سے وزن کرنے اور نام رکھنے کے شرائط سے حقیقہ مکمل ہو گیا لیکن ولیمہ بہت بڑی خوشی ہے اس لئے ہمارے ہاں حقیقے میں پابندی نہیں ہے ولیمہ میں ہے کیونکہ ولیمہ کے گوشت کا حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک للہ الملک ولہ الحمد وعلا کل شین قدیر مشترک قربانی جائز ہے ایک سفر کے دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کر گائے کٹی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے اقیقے کے دو حصے اس میں پکڑے ہیں اور پانچ حصے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور ازواج متحرات کی طرف سے قربانی لیئے تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اقیقے یا ولیمے کے حصوں کے ساتھ قربانی جائز ہے کیونکہ یہ دونوں بھی عبادات کے قبیل میں سے ہیں اس لیے قربانی کے لیے دلجمی اور خوشدلی بہت ضروری ہے اسراف اور تبذیر سے پناہ ماننا چاہئے قربانیوں میں بھی آج کل عجیب فیشن چلا ہے ایک معلے میں ایک شخص پین سٹھ ہزار کا بیل لے آئے پین سٹھ ہزار کا جو بیل ہے وہ آکس فورٹ سے سنریافتہ ہوتا ہے کیمبرج میں بھی وہ ٹیچر رہے چکا ہوتا ہے بیل تو بیل ہی ہے پین سٹھ ہزار کی پانچ اور ساتھ خرید لیتے یہ زیادہ بہتر تھا اگر خدا نے کسی کو توفیق دی اور اس کو اچھا جانور اچھی قیمت سے ملی تو فقہاں اس کو منع نہیں کرتے ہیں اس کی حیثیتی اس کو اپنی حیثیت ملی لیکن سوال یہ ہے کہ مباہات سے اور تفاخر سے اور ریاکاری سے اور دکلاوے سے بچنا بھی بہت ضروری ہے اسلام تو اعتدال کا راستہ ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَى اللہ تعالی نے ہمیں بہت اعتدال کے پلیت فارم پر متعین کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ حیث کی حالت میں جب خاتون کی مہواری آئی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ جمع ناجائز ہے اور اس کی عبادات بھی رک جاتی ہے سوائے ذکر اور تسبیح کے اور کوئی کام نہیں کر سکتی ہے نہ قرآن پڑ سکتی ہے نہ سجدہ کر سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حکم تو اتنی ہے لیکن یہود نے زیادتی کی اور وہ اس عورت کو گھر سے نکال کے جنگل میں ایک جھومپڑی بنا کے وہاں بٹھا لیتے تھے کہ خبردار کے حائضہ عورت ہمارے گھر پہ رہی اور اس کے پاس کچھ اوپلے رکھ لیتے تھے جب وہ پاک ہو جاتی تو وہ اوپلے جلا کے پھر وہ واپس آتے لوگ چلے جاتے کہ ہاں یہ پاک ہوئے ایک مسئیبت اللہ کی ناراضگی کے آثارت یہود پر مغزوبین ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ غلط طریقہ تھا اور ظلم تھا ہے تو اب بعد ابن بشر اور ایک صحابی اور ہے انہوں نے آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ افلان و جامع و ہند کیا ہے اس کی حالت میں ہم ملنے لے ان سے تاکہ یہود کا سر قلم ہو جائے فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دعود میں ہیں وَحْمَرَتْ وَجْنِتَاؤُ اب وہ سخ ناراض ہو گئے ہیں جب آپ ناراض ہو جاتے تو چہرِ انور کی گال سرخ ہو جاتے کہ اَنَّمَا فُقِعَ فِيهَ الرُّمَّانِ جیسے اس میں انار نے چھوڑے گئے ہیں حسین جمیل انوارِ مُجْتَبَوی تھے صحابہ اتنے باعدب تھے کہ جب دیکھا کہ حضرت ناراض ہو گئے تو آہستہ سے کسک گئے کیونکہ جس آدمی پر آدمی کو غصہ آیا وہ سامنے بیٹھا ہوتا اور غصہ بڑھتا ہے وہ ایک طرف ہو گئے آہستہ سے نکلنے لگی اتنے میں کہیں سے دودھ آیا خدمت میں تو آپ نے ارشاد فرمیا ہے کہ ان دونوں کو بلو اچھا آدمی دوڑا پیجے بلا رہا ہے دودھ آیا ہے وہ خوش ہو گئے کہ حضرت خوش ہو گئے اب اعتاہ اور غضب دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہوتے اصل بات یہ ہے کہ آپ اتنے شدید ناراض کیوں ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو بات کہی کہ ہم اس حالت میں مل کے انہیں لے یہ عیسائیت کا شاخصان آتا کیونکہ عیسائیوں کے ہاں تو عارت نہیں ہے عیسائی مذہب میں وضو نہیں غصل نہیں کپڑا دونا نہیں کسی انجیل کے کسی صفحہ میں نہیں ہے یہی تو دلیل ہے کہ انجیل سب کے سب محرف ہو چکے ہیں سب کے سب ختم کر دی گئی پولوس نے دو سو چوالی سال بعد ایسے ہی کچھ بنا کے دے دیا ہے ہمارے ہاں اس قدر اعتدال ہے اب دیکھو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہو یا کوئی دعا ہو اور وہ انگوٹی کے اوپر ہے اور وہ تو عارت خانے جاتے ہیں تو فقہ لکھتے ہیں اتار کے رکھیں یہ تو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ اندر ہاتھ دوئیں گے لیکن جیب میں اگر نوٹ ہیں اور اس پر آیت لکھی ہے جیب میں اگر کوئی نقش ہے اور اس پر حدیث آیت تو فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ یہ حرج ہو جائے گا بہت زیادہ ہر وقت آدمی تو عارت خانے سے پہلے پورا اپنا جامعہ تلاشی خود لے گا بہت دقت پیش آ جائے گی اور مسلمان کے پاس کوئی دینی چیت نہیں دے سکے گی اس خوف کی وجہ سے کہ کسی وقت بھی مجھے اندر جانا پڑے گا اس کو روک لیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں یہ تو ارشاد اور حکم ہے کہ آپ کسی آیت یا حدیث اور دینی پرزے کو پیروں کے نیچے نہ کریں لیکن آپ جب کافروں کو خط لکھتے ہیں کفار کے لیے اور اس میں آیتیں جمع کرتے ہیں احادیث لکھتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اس کے ہم مکلف نہیں قطع نظر اس سے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ورنہ دنیا کے اندر تبلیغ اسلام اور دعوت اللہ کے سارے طریقے بند ہو جاتے ہیں اعتدال لے کے ذرا ورنہ ہر شخص پر اپنے خط کے پیچھے جاتا اور اس کو منتیں کرتا کہ میرے خط واپس کر اس میں ہمارے پیل عمبر کا نام ہے اور ہمارے مشکلات پیش آجائے تھے اعتدال کا راستہ دیکھیں حکم یہ ہے کہ جس پگڑی اور ٹوپی کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں اسے پین کر کے آپ تو عارت خانے نہ جائے کوئی ٹوپی کوئی صافہ اور ہو وہ سر پہ رکھیں چپل بھی دوسرے ہو تو بہتر ہے شامی میں ہیں لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کپڑے بدل دے کیوں دقت پیش آجائے گی بہت لوگ انتہائی حرج میں واقع ہو جائیں گے ٹوپی بدلنا اور جوتا بدلنا تو آسان ہے لیکن یہ بہت مشکل کام تھے کہ ایک شخص تو عارت خانے جائے تو تقوی اور پریزگار یہ ہے کہ کپڑے بدل دے یہ بہت مشکل کام تھا اس کو برقرار رکھا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں غسل فرض جب آدمی کرے تو جسم کے ہر حصے میں پانی ڈالے گا ناک میں اور موں میں تو فرض ہیں اگر اور بھی کئی جسم میں سوراخ ہیں کئی جگہ نشے بھی رہ گئی ہے زخم ہو چکا تھا وہ بر گیا پھر بھی اکھڑ آئے تو فقہ کہتے ہیں وہاں پر بھی پانی پہنچا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ آنکوں میں پانی ڈالے بیماری پیدا ہو جائے گی وہ دقت کاموں میں پانی پہنچا ہے اس کی ضرورت نہیں دقت اور دشواری پیش آئے گی وَقَذَا لِكَ جَعَلْ لَاكُمْ أُمَّتَ وَسَتَا قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے تعوان کرائے جائے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے حضور اور اللہ کو خوش کرنے کے آداب سمجھائے جائے کہ خدا ہے میں خود حاضر میرے بال بچے حاضر میرا گھر بار حاضر میری عزت و زندگی سب آپ کے نام ہیں قُلِ النَّسْوَلَاتِ وَنُسْقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِي آپ اعلان کریں کہ میری نماز میری قربانی میرا جینے اور مرنے سارا اللہ کے لئے ہے سبحان اللہ قربانی تو بظاہر بکرے کی ہے اور بظاہر ایک گائے کی ہے یا ایک گائے میں ایک حصے کی ہے لیکن حقیقت میں اس کی پشت پر ہمارے اسلام کی شوقت اور عظمت بکی ہوئی ہے اور اسلام کی ایک بہت بڑی عزت اور شرافت اس سے وابستہ ہے یوں ہم جملہ اولیاء و تمام انبیاء اور بالخصوص عزرق عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی طور پر وابستہ ہو جاتے ہیں آدمی قربانیوں سے بہت قریب ہوتا ہے آپ نے غور نہیں فرمایا ایک آدمی بڑی سخت گرمی میں سخت بارش میں آپ کے پاس پہنچ گیا کپڑے بھیگے ہوئے وہ تکلیفیں اٹھائی آپ اس کو کس عزت اور کس شان سے پھر بٹھاتے ہیں وہ توازو کرتے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کے لئے کیا کیا تکلیفیں آپ نے جی لی یہ تو انسانوں کا حال ہے آپ کو اندازہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت دور سے مجھے دیکھنے کے لئے ہے تو آپ اپنے گھر میں اپنی پوری توفیق صرف کرتے ہیں کہ اب اس کا اکرام پورا ہونا چاہیے اللہ علمین کے حضور جب بندہ اپنے مالی یا جانی ایک حیث پیش کرتا ہے ایک کیس آگے بڑھاتا ہے تو پھر وہ نوازتا بھی اپنی شان کے مطابق اجتماعی قربانیوں میں عقیدے اور عمل دونوں کا تحفظ ضروری ہے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ ایسی جگہ میں قربانیہ کر لے جہاں پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسلمان مرزائی مسلمان رافیزی مسلمان منکر حدیث مسلمان مواحد اور بھیدتی مشرک سب ایک ترازو سے واتلتے ہیں کیونکہ وہاں تو نمازی اور ایرونچی براور ہے دونوں ایک ترازو میں تولتا ہے دونوں پہ ایک جیسے خرچان پیسے مسلمان اسے لے گا کم از کم حلال اور حرام مواقع میں انتیاز ضروری ہے جب بازار آدمی چلے جاتا ہے تو سبزی وہاں سے خریدتا ہے جہاں سے تازی ملتی ہے وہاں سے آدمی کپڑا خریدتا ہے جہاں پر نقل اور جالسازی نہ ہو جس سنیرے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ سونے کے بھاؤ کوئی اور چیز بیچتا ہے اس کی نسل سے بھی کوئی خریداری نہیں کرتا اللہ کے فضل سے دین اور اہل دین امین ہیں جس طرح مسلمانوں کے عقائد و عامال کے امین ہیں اس طرح ان کے دیگر حیثیات کے بھی امین ہیں موسیقی 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 موسیقی